بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں اعتماد کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس انظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فورم اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو جی ناظرین الحمدللہ عزوجل ہم اس چینل پر درس انظامی جو فی زمانہ پڑھائی جا رہی ہے تو اس کے اندر جو کتابیں شامل ہیں تو الحمدللہ آئسہ استہاں ان کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اور پہلے نظریہ تو یہی تھا کہ جو کتابیں اب تک شروع ہو چکی ہیں ان کو کلیر کیا جائے ان کو کمپیٹ کیا جائے لیکن کچھ احباب کا اسرار تھا کہ ریاض السالحین کو بھی پڑھا ہایا جائے اس کے بھی لیکچرز اپلوڈ کیے جائیں تو بلاغر پھر آج ان کی بات ماننی پڑھی تو ان کی دل جوئی کے لیے اور حدیث پاک بھی ہے تو برکتیں ملیں گی تو اس لیے پھر اس کو شروع کر رہے ہیں ریاض السالحین کو بہت زبردست امام شرف الدین نوی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ریاض السالحین تو جو نصاب کے اندر شامل ہے وہ کتاب العداب ہے کتاب العداب من ریاض السالحین تو انہی کو جو نصاب کے مطابق ہے تو انہی کو انشاءاللہ زوجل چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا تو بہت لا جواب کتاب ہے بندے کو اس کتاب کے پڑھنے سے جو صرف و نحو کے مطالق یا ترجمہ کرنے کے حوالے سے معلومات ملیں گی فائدہ ہوگا تو وہیں پر دگر جو احادیث کا خلوص ہے دو احادیث کے اندر علم بیان کیا گیا ہے جو عداب سکھائے گئے ہیں تجکینا سننے سے پڑھنے سے وہ بھی انشاءاللہ زوجل سینوں میں اتریں گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق انعیت فرمائے آمین بجاہین نبجیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے آئیے بلا تخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں تو یاد رکھئے جو بھی بیان کیا جائے تو بعض قد غلطی ہو جاتی ہے توجہ نہیں رہتی تو کوئی شریع غلطی ہو جائے تو ضرور ہمیں کمنٹ کیجئے یا مطلب واتس ایپ نمبر وغیرہ یہاں پر ہوتا ہے تو ضرور اگاہ کریں دیگر احباب بھی بعض قد جب غلطی ہو جاتی ہے تو مطلب صرف و نام کے والے سے یا اراب کے والے سے یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی یا صحیح وضاحت اگر نہیں ہو رہی ہوتی تو بعض قد پھر آپ پوچھتے ہیں تو پھر اگلے سبق کے اندر اس کو کلیئر کر دیا جاتا ہے تو آپ سے بھی یہی ارز ہے کہ جہاں کہیں شریع غلطی ہو جائے تو ضرور ہمیں آگاہ کیجئے یہ آپ کو بتانا ہمارے لئے بہت ہی احسان ہوگا آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے آپ کو علم نافع اطاف فرمائے علم غیر نافع سے محفوظ فرمائے کہہ یہ بلا تخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں کتاب الادب عدب کی کتاب یعنی اس کتاب کے اندر عدب و عداب سکھائی جائیں گے تو آج انشاءاللہ ہم دو باب پڑھنے کی کوشش کریں گے باب الحیائی وفادلہی والحسی علی تخلق بھی حیاء اور اس کی فضیلت اور اس کو تخلق باب تفعیل جائے گا نا باب تفاول پر تو اس کے اندر آپ ایک خاصہ یہ ہے باب تفاول کا کہ اس کے اندر باتقلف کوئی چیز اپنے اندر مطلب بنانا پیدا کرنا ٹھیک ہے جس طرح تکبور ہے تو یہ بھی بندہ باتقلف اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کئی آپ مثالیں لے لیں تو ان کے اندر تکلف والا ہے مطلب شدت والا اور تکلف والا مانا ہوگا تو یہاں پر کہا ہے حیاء کے مطالق باب اور اس کی فضیلت کے بارے یعنی حیاء کی فضیلت حازمیت جو ضمیر ہے یہ اس کی طرف جائے گی حیاء کے طرف حیاء کے مطالق باب ہے اور اس کی فضیلت کے مطالق باب اور کس کے مطالق حص کہتے ہیں اکسانہ ترغیب دلانا ٹھیک ہے موٹیویٹ کرنا تو کہتے ہیں ترغیب دلانا کس پر التخلقی بھی یعنی اس کو بتکلف پیدا کرنا یعنی اگر نہیں بھی پیدا ہو رہی ہے آپ کے اندر حیاء تو بتکلف اس کو پیدا کرنا تو یہ پیدا کرنے کے مطالق یہاں پر ترغیب دلائے جائے گی کہ بتکلف بندہ اس کو پیدا کرے اپنے اندر ٹھیک ہے ایسے اس کے اندر فضائل وغیرہ بیان کیا جائیں گے تو یہ تھا باب کا ترجمہ تو آگے احادیث آتی ہیں آنی بنی عمرہ اب احادیث وغیرہ جو آپ پڑھیں گے آگے بڑی کتابوں میں جا کر تو یہ جو شروع میں نام وغیرہ لکھے ہوتے ہیں کہ فلان سے روایت فلان کیا فلان مطلب عربی کے اندر بھی ہوتا ہے اردو میں بھی ہوتا ہے تو یہ ہم عربی پڑھیں گے تو اس کو بولتے ہیں سند اور سند کے بعد جو چیز آتی اس کو بولتے ہیں مطن مطن مطلب اصل عبارت جو اصل بات سرکار السلام نے فرمائی ہے تو وہ آگے سے شروع ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے راویوں کا سلسلہ اب اس کے اندر تو اتنی بڑی ہمیں سند عموماً دیکھنے کو نہیں ملا کرے گی ایک دو نام ہوا کریں گے یا تین ہو جائے کریں گے تو آگے جب آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے مسلم امام آزم یا دیگر بڑی یا بخاری مدرسیہ ستہ میں جب جائیں گے تو وہاں پھر پوری پوری سند آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو بہرحال ان سے ٹھیک ہے سے ان ابنی عمرہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے بیٹے ٹھیک ہے عمر رضی اللہ علیہ ان کے شروع میں جو لکھا وہ ہیں ابن ابن سمران بیٹا یعنی عبداللہ ابن عمر مراد ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے اب آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ اب دیکھے ساتھ میں لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی انہوں اب یہ بعض شعبہ کے ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے رضی اللہ تعالی انہوں وغرنہ رضی اللہ تعالی عنہو ہی بولتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی سنتے چلئے کہ یہ کیوں ہوتا ہے تو یہاں پر جو رضی اللہ تعالی عنہو ماں ہے تو یہ اس لیے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بھی صحابی تھے اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں تو اس وجہ سے یہاں بدلہ کنفرم ہے اور اس لیے پھر ان دونوں کے لیے یہ ضمیر بول دی جاتی ہے کہ اللہ تعالی دونوں سے راضی ہوا اور جہاں پر عمر یہ پتہ نہیں ہوتا یا بعض کا تو وہ اکیلے صحابی مسلمان ہوتے ہیں ان کا بیٹا یا ان کے والد وغیرہ تو لوگ اس طرح جوڑا نہیں ہوتا اس لیے پھر وہاں پر الادہ الادہ بول دیا جاتا ہے تو چاندہ جو مشہور ہیں تو ان کے لیے گویا کہ یہ تصدیق ہے یا یہ عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو پڑھنے والے تو اس لیے پھر وہ رضی اللہ تعالی عنہما بولا جاتا ہے تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کیا روایت ہے اروایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرہ آپ گزرے ایک ایسے آدمی پر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے من الانساری وہ آدمی کن قبیلوں والوں میں سے تھا کہتے ہیں من الانساری انسار میں سے ایک مہاجرین ہوتے ہیں اور ایک انسار ہوتے ہیں تو ہجرت کرنے والے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو وہ مہاجر اور جنہوں نے آگے ان کی خدمت کی ان کو نوازہ دیگر جو آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں تو وہ آگے سے انسار کلائے جنہوں نے مدد کی ٹھیک ہے ناسار ایان صلی اللہ آپ نے سننا کہ مدد کرنا تو اسی سے انسار سمجھ لیں کہ مددگار مدد کرنے والے اچھا ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا سرکار جب ان کے پاس سے گزرے تو کیا ہوا کہتے ہیں واہ ہوا اور وہ اس حال میں کہ وہ شخص جو جن کے پاس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہ کیا کر رہا تھا کہتے ہیں یعیزو وہ نصیحت کر رہا تھا جس طرح ہے واز کرنا واز و نصیحت تو یہ اسی سے فعل مزارع ہے یعیزو وہ نصیحت کر رہا تھا کس کو کر رہا تھا اخاہو اپنے بھائی کو ٹھیک ہے اخاہو اپنے بھائی کو تو اخاہ یہ حالت نصب کے اندر ہے آپ نے اسمہ ستہ مقبرا کا عراب پڑا ہوگا فی الحیائی حیاء کے متعلق وہ نصیحت کر رہا تھا اب اس کا پس منظر کیا ہے پہلے ایک آگے پوری روایت سن لیجئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سرکار نے فرمایا دعہو تو چھوڑ دے اس کو اس سے ابھی سے کہا فرمایا جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا تو اس کو چھوڑ دے اپنے بھائی کو یہ جو تنصیحت کر رہا ہے یہ نصیحت کرنا چھوڑ دے فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ بے شک جو حیاء ہے یہ ایمان میں سے ٹھیک ہے اب اس کا پس منظر ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ منای ہو جس سے بارکہ کہ یہ کیسے کیا بات ہوئی تو یہ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گزرے تو اس کا جو بھائی تھا یہ جس کو منع کر رہا تھا تو وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ تھوڑی سی حیاء کم کیا کرو دگر جو معاملات ہیں وہ بھی کیا کرو اس طرح کی وہ نصیحت کر رہے تھے واضح فرما رہے تھے اس پر سرکار نے فرمایا کہ تُو چھوڑ دے جو کچھ بھی اس کو اللہ تعالی نے دیا ہے یہ کمال ہے یہ ایمان کے حصے میں سے ہے یہ حیاء جو ہے یہ ایمان میں سے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا پس منظر کچھ اس طرح کا تھا آگے لکھا ہے متافقن علیہ اب یہ بھی بارہا آپ کو دیکھنے کو ملے گا حدیث کے اندر تو متافقن علیہ کسے کہتے ہیں تو متافقن علیہ کے لئے آپ اتنا یاد رکھئے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور ایمان مسلم نے اپنی مسلم شریف کے اندر بھی اس کو نکل کیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آپ نے مطلب یاد رکھنا ہے وَعَن آگے والی روایت ہے وَعَن عِمَرَان ابن حسین حضرت عمران بن حسین ٹھیک ہے سواد کے ساتھ رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے اب عمران ٹھیک ہے ان حرف جار تھا اسی طرح اوپر بات تھی ان وہ بھی حرف جار تھا آگے ابن مزاف اور آگے عمر را میں نے پڑا تو یاد رکھیں یہ عمر را آپ غیر منصرف کے سبق کے اندر پڑھ سکے ہیں کہ اس کے اندر کیسے غیر منصرف ہے اسی طرح عمران ٹھیک ہے عمران نین نہیں پڑھیں گے عمران نہ پڑھیں گے یہ بھی غیر منصرف ہے تو اب ہر چیز کی ڈیٹیل بیان نہیں کی جا سکی یہاں کر کیونکہ اصل مقصد یہاں پر ترجمہ اور مفہوم وغیرہ کو سمجھنا ہے تو کچھ نہ کچھ میں آپ کو اشارہ دے دیا کروں گا کہ یہ کیوں پڑھا گیا ہے اور کیسے ہے تو بقیہ آپ انشاءاللہ اس پر جب محنت کریں گے محنت تو کی ہوگی مزید اگر کوئی نہ سمجھ میں آری ہو جو میں بات ارز کروں تو اس کو آپ پریکٹس کریں خوب تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا تو ان سے کیا ربائیت ہے فرماتے ہیں قولہ قولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اب یہاں پر دو قولہ ہیں پہلے قولہ کا تعلق یا جو ان کا کہنے والا ہے وہ پیچھے والا ہوگا ٹھیک ہے جس طرح امران بن حسین ہے تو انہوں نے فرمایا کیا فرمایا کہ سرکار نے یہ فرمایا ٹھیک ہے تو اگلا جو قولہ ہے یہ سرکار کی طرف ہے کہ سرکار نے فرمایا اور پچھلی بات ان کی طرف تھی کیا ہے کہتے ہیں الحیاء لا یعطی اللہ بخیر حیاء نہیں لاتی نہیں لاتی مگر کیا لاتی ہے اللہ کہہ کر بتا دیا اللہ بخیر یعنی جس کے اندر حیاء ہے تو وہ خیر ہی خیر ہے اس کے اندر وہ خیر ہی لاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے آگے بھی متفق ان علیہ لکھا ہے اس کو اسی پر قیاس کر لیں آگے وفی روایت لی مسلمین امام مسلم کی ایک روایت ہے یعنی مسلم شریف کے اندر جو انہوں نے نکل کی ہے ہر طرف سے یعنی یہ خیر ہے سرپا خیر جس طرح کہہ رہیں اب دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے دو جملے نا دو بریکٹ کے اندر حدیس پا کے الفاظ جو ہیں مفہوم ان کا ایک ہی ہے اب یہ بھی یاد رکھیے کہ احادیث کے اندر آپ کو یہ بھی بارہا دیکھنے کو ملے گا کہ او او لکھا ہوگا اور تقریباً بات ایک طرح کی ہوتی ہے تھوڑی بہت آگے پہ چھوٹی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں شک راوی روایت کرنے والے جو صحابہ تھے یا کہ جو روایت کرنے والے راوی تھے تو انہوں نے جو سرکار سے سنا یا جن سے انہوں نے روایت سنی تو اب ان کو اگر اس میں مطلب الفاظ وغیرہ کا شک ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے اس طرح سنے ہیں یا مجھے اس طرح لگتے ہیں تو اس طرح جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ یہ فرمایا یا یہ والا فرمایا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ او کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے مفہوم ایک ہی ہے لیکن الفاظ ایک میں خیر ان پہلے ہیں اور ایک میں بعد میں ہیں مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے ٹھیک ہے حضرت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے شعبے ہیں کتنے شعبے ہیں بدعون وسبعون سبعون کہتے ہیں ستر کو اور بدعون کچھ زیادہ اب اس کی تھوڑی اس وضاحت آگئے آ رہی ہے ستر یا اس سے زیادہ یا ساتھ سے کچھ زیادہ اوپر جو ہیں شعبے ہیں ایمان کے شاکھیں کہلیں شعبے کہلیں اور ان میں افضل اور کم افضل کون سے ہیں کہتے ہیں وہ افضلو ہا اور ان جو شعبوں میں سے افضل جو شعبہ ہے قولو کہتے ہیں کہنا ہے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ پڑھنا ہے ایمان والا ہونا ہے اب لا الہ الا اللہ یہ کہنا یہ سب سے افضل ہے اور سب سے ادنا کم درجہ کس کا ہے کہتے ہیں ایمان تطول ازیت والی چیز کو ہٹانا ایمان دور کرنا ہٹا دینا لادہ کر دینا انہی توریہ کی راستے سے راستے سے ازیت والی چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ہلکا جو ادنا شعبہ ہیں اب ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا اصل مقصد ایمان جو حیاء کی بات چاہتی تھی وہ بھی ایڈ کرنی تھی اصل مقصد اس طرف آنا تھا وہ آگے بیان کر دیا اور کہتے ہیں جو حیاء کرنا ہے حیاء جو ہے یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے یہ بھی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے اب یہ بھی متفق انہوں نے یعنی بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے اب اس حدیث پا کے اندر کچھ الفاظ آئے تو یہاں پر ان کی لغوی تحقیق لغوی بحث بیان کریں گے کہ لغت کے اندر ان کے کیا معنی بنتے ہیں اعراب وغیرہ کیا ہے البدعو جو لفظ ہے کہتے ہیں یہ کیسے پڑھا جائے گا کہتے ہیں بکسر البائی باگ کسرہ کے ساتھ یعنی باگ زیر ہوگی وَيَجُوزُ فَتْحُحَا اور اس کو فتح کے ساتھ پڑھنا بھی جائے جائے یعنی بادعو ٹھیک ہے مطلب گویا کے شمار ہوتے ہیں مثال کے تو سب اونہ ستر کے ساتھ لکھا ہوتا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ مطلب تیہتر چوہتر چتر یا اسی طرح اسی تک یہ شمار ہوں گے اسی طرح ساڑ کے ساتھ اب لگا لیں آگے ہیں وَشُعْبَتُو شعبہ بھی لفظ ایک استعمال ہوتا کہ ستر سے زیادہ یا ساڑ سے زیادہ شعبے ہیں ٹھیک ہے شاکھیں ہیں تو یہ کہہ کہتے ہیں الْكِتَعَتُو وَالْخَسْلَتُو ٹھیک ہے کتا وہی ٹکڑا ٹھیک ہے وَالْخَسْلَتُو اور خوبی خوبیاں ہیں ٹکڑے ہیں یا شاخیں ہیں ٹھیک ہے اس معنی میں اس کو لیں گے آگے لفظ آیا تھا وَالْعِمَاتُو اس کا معنی کیا ہے کہتے ہیں الْعِزَالَتُ ہٹانا زائل کرنا دور کرنا ٹھیک ہے عربی کا عربی میں یہاں پر معنی بیان کر رہے ہیں آگے ازال لفظ بھی آیا تھا کہ راستے سے عذیت والی چیز کو دور کرنا یہ ادنا درجہ ہے تو عذیت والی چیز سے کیا ملاتا ہے کہتے ہیں مَا یُعْزِ جو عذیت دے یعنی جو چیز عذیت دے اس کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی مثالیں کیا اس کی کیسے ہیں کاف سے مثالیں دیں گے کہتے ہیں حاجرین کیل جو پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوہے کے دھات کے تو یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی وَتِینِن اور مٹی مٹی ہوتی ہے لیکن یہاں پر گارہ مراد ہوگا تینین مطلب جو گوبر وغیرہ یا گارہ وغیرہ وَرَمَادِن اور راکھ ٹھیک ہے جلیوی راکھ وَقَادَرِن اور کُڑا کرکٹ ٹھیک ہے وَنَحْوِ ذَلِقَ اور اسی کی مثل دیگر جدی بہرحال یہ تو چند مثالیں انہوں نے بیان کی مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز عزیت دے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا تو یہ اس کے اندر شامل آئے ہوگا آگے روایت بہت زبردست وَأَنْ أَبِي سَعِيدِنِ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ تعالی عنہ حتی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قَالَ حتی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے کیا تھے اس میں تفدیل ہے یعنی بہت زیادہ بہت شدید حیاء فرماتے تھے مِنَ الْعَزْرَائِ فِي خِدْرِحَ یعنی جو پردہ دار جو ہوتی تھے ہیں کماری عورت لڑکی تو جس طرح وہ حیاء کرتی تھی سرکار ان سے بھی ایسی عورت سے بھی زیادہ شدید سخت حیاء فرمایا کرتے تھے اب یہ ہمارے ہاں تو کماری کا تصور مطلب اس طرح کا نہیں رہ گیا تو اس لئے ہمیں گویا کہ شاید سمجھ میں نہ آئے وہ بات وہ تصور ذہن میں لیکن پہلے کے انداز میں جو اللہ تعالیٰ کی خوف رکھنے والی عورتیں ہوتی تھیں تو ان میں بھی جو ہوتی تھی باقی راہ ٹھیک ہے تو یہ کمال کی مطلب پردہ کیا کرتی تھی تو یہاں پر وہی سمجھانے کے لیے کہ جتنا وہ پردہ کیا کرتی تھی کماری لڑکیاں کماری عورتیں ان سے بھی سخت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ میں بھی نصیب فرمائے اب یہاں پر تھوڑا سا دیکھئی یہ کانا تو افعال ناکست آپ نے پڑے ہوں گے ٹھیک ہے کانا سورا وغیرہ تو ان کا جو اعراب تھا کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے تو یہ پہلا جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ مرفو ہوتا ہے ٹھیک ہے کان اللہ رحیمہ مثال آپ کو یاد ہوگی تو کان اللہ اللہ اس میں جلال اس کا اسم اور رحیمہ اس کی خبر تو یہاں پر بھی آپ نے دھونڈنا ہے کہ اسم خبر کہاں پر ہے تو کانا رسول اللہ یہ اس کا اسم ہوگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشدہ ٹھیک ہے یہ آگے اس کی خبر ہوگی ٹھیک ہے حالت نصب میں ویسے تو اشدو تھا نا اشدو تو پھر یہ کیا ہوا اس کی خبر کی وجہ سے منصوب ہوگی آگے دیکھئے فائدہ رعا شیعن اللہ اکبر پس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رعا اس میں فائل نکلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جب سرکار دیکھتے شیعن کس کو دیکھتے کسی شیعہ کو کیسی شاہ یک راہو ہو جو حضور کو ناپسندیدہ ہوتی سرکار کو اچھی نہ لگتی ٹھیک ہے شریع طور پر تو کیا ہوتا عرف ناہو سعابہ کہتے ہیں ہم پہچان لیتے ٹھیک ہے عرف ناہو ہم اس کو پہچان لیتے ہو مطلب ناپسندیدگی کو فی وجہ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر سرکار کے جو ودہا والا چہرہ تھا تو ہم اس چہرہ مبارکہ پر سرکار کی ناپسندیدگی کو محسوس کر لیا کہتے تھے کہ سرکار کو یہ جو عمل سرکار کے سامنے ہو رہا ہے تو یہ سرکار کو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی متافقن علیہ ٹھیک ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اب آگے جو آپ پیرا دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ باتیں یا اس کی آپ سمجھیں کہ حیاء کا کچھ اور تحقیق کر رہے ہیں کہ حیاء کیا ہوتی ہے قول العلماء علماء فرماتے ہیں حقیقت الحیاء حیاء کی جو حقیقت ہے کہتے ہیں خلقن یہ ایک ایسی صفت ہے جو حیاء کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں حیاء یا بازو جو ترغیب دیتی ہے یعنی ایسی یہ صفت ہے ایسی خوبی ہے یا کہ جو ابھارتی ہے ترغیب دیتی ہے کس پر کبھی ہی کام جو ہے برا جو کام ہے اس کو چھوڑ دینے پر بندے کو یہ مجبور کرتی ہے ترغیب دیتی ہے یہ ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بنصیب فرمائے وَيَمْنَعُ اور منع کرتی ہے مِنَت تَقصیری کمی کرنے سے کتاہی کرنے سے ڈنڈی مارنے سے فِي حَقِّ ذِلْحَقِّ حَقْ والے کے حَق میں ذِلْحَق ٹھیک ہے جس طرح ہے زُو مَالٍ مَالْوَالَ ٹھیک ہے زِی مَالٍ مَالْوَالَ یہ الفاظ آپ نے سنننگے تو یہ زُو جو لفظ ہے اسی سے یہ حالتیں جری نسبی جواب لگا لیں فِي حَقِّ ذِلْحَقِّ ٹھیک ہے ذُلْحَقِّ کہتا ہے تو وہاں سے ذِی حَق حَقْ والے کے حَق میں کمی سے منع کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جو حیاء ہے یہ ایسا وصف ہے ایسی خوبی ہے ایسی صفت ہے اچھا یہ جملہ ہوا علماء کا اور وَرَوَيْنَا ہم نے روایت کیا یہ صاحبِ کتاب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے روایت کیا اَنْ اَبِلْقَاسِمِ جُنَائِدِ تھی کہ ابو ابو قاسم جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی یہ ان کی کنیت تھی ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی مشہور ولی ہیں تو ان سے انہوں نے کیا روایت کیا کہتے ہیں قَالَ فرماتے ہیں الْحَيَاو جو حَيَا ہے تو کیا ہے رُعِتُ الْآَلَائِ جو حَيَا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ رویت کہتے ہیں مطلب دیکھنا رویت دیکھنا تصور کرنا نگاہ ملانا تو کہتے ہیں رویت الْآلَائِ اللہ تعالی کی جو نیمتیں ہیں اللہ تعالی کے جو نیمتیں ہیں آگے دیکھیں النعمی نیمتیں آلہ کس معنی میں ہے نیمتوں کے معنی میں ہے کہتے ہیں نیمتوں کو انسان اللہ کی بے پناہ بہت زیادہ جو اس کے اوپر نیمتیں ہیں ان کو اپنے نظروں میں لائے رویت ان کو دیکھے تصور میں لائے حیاء کا معنی کیا بار گیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو بندے کو نیمتیں دی ہیں چاہے وہ جسم کے لحاثے ہوں مال کے لحاثے ہوں صحت کے لحاثے ہوں جو بھی ہوں تو جتنا مرضی یہ گہرا ہے جا کے سوچے تو وہ ساری جو نیمتیں ہیں اس کو تصور میں لائے ورعجت تکسیری اور تکسیر یعنی کمی جرم اپنے جو گناہ ہیں ان کو بھی سامنے لائے یعنی ایک طرف اللہ تعالی کی جو نیمتیں ہیں جس لحاثے بھی ہیں وہ بھی سامنے رکھے اور دوسری طرف اپنے جرم کہ نمازوں کا کیا حال ہے میرا دگر عبادتوں کا کیا حال ہے گناہ میرے کتنے ہیں تو یہ سارے ایک طرف کمیان رکھے اور دوسری طرف اللہ تعالی نے نیمتوں کو رکھے ذہن میں ابھی ان کو لکھے ان دو چیزوں کے درمیان کہتے ہیں فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّا حَيَان کہتے ہیں پیدا ہوگی فَيَتَوَلَّدُ پیدا ہوتی ہے تولد ہوتا ہے پیدا ہوتی ہے بَيْنَهُمَا ان دونوں صورتوں کے درمیان ایک حالت پیدا ہوتی ہے جس کو حیاء کہتے ہیں جس کو حیاء کا نام دیا جاتا ہے وَاللَّهُ عَعْلَم اور اللہ تعالی کی جو ذات ہے وہ زیادہ جاننے والی ہے تو جی ناظرین آج دو باب پڑھنے کا ہی ذہن تھا لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ آگے کتنا کتنا پڑھنا ہے بارال آج یہاں پر ہی سبق کو مکمل کرتے ہیں تو آخر میں ایک ارز کروں گا اس کتاب کو عام کتابوں کی طرح نہ لیا جائے بلکہ اس کو ایک احتمام کے ساتھ پڑھا جائے ہمارے اصلاف کیسا کیسا احتمام فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کو پڑھنے کے لیے کہ غصر کرنا یا وضو کرنا اور پھر خوشبو لگانا اچھے کپڑے پہننا اور ایک اچھے انداز میں بیٹھنا تو جتنا اس کا عدب کریں گے احترام کریں گے اور یوں سمجھیں گے کہ بس یہ سرکار کی باتیں ہی میں بس دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں تو یقین ہی یہ باتیں ہیں تو اس کو آپ جتنا محبت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ اس کے جو اصل روحانیت ہے جو اس کا اصل فیضان ہے وہ اپنے سینوں میں انشاءاللہ اترتا ہوا دیکھیں گے تو بہرحال یہ کہنے کی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے آپ کو بھی نصیب کرے تو جتنا عدب و احترام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت جلد اس کا فائدہ فیضان اور اس کا جو روحانیت ہے جو اس کی لذت ہے وہ ضرور دیکھیں گے بہرحال کہنے کی تو کئی باتیں ہیں تو کم از کم اس پر بھی عمل ہونا چاہیے کہ پاکی اور خوشبو وغیرہ کا احتمام کیا جائے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو حدیث پاک کا فیضان ہے جو اس کے اندر آداب تعلیمات سکھائی گئی ہیں اور اگر سکھائی جائیں گے تو ان پر عمل کرنے کی توفیق اینات فرمائے آمین بجرہین نبی جرامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم